پیارے دوستو جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو خدا بزرگ و برتر اس کے لیے دنیا کے تمام راستے آسان فرما دیتا ہے آج کی جو انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کلپ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا ایسا موجزہ ہے جسے دیکھ کر انسان کو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یاد آ جاتی ہے دوستو حضرت سفینہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ والے ملازم تھے وہ والے نوکر تھے وہ سچے صحابی تھے جو کہ تابعین اور تبا تابعین کے دور تک ان کا سامان اٹھا کر آگے بڑھتے رہے اور ایک دفعہ جنگل کے اندر جب ایک شیر ایک خون خار شیر ان پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا تو آپ نے اپنا تعرف کروایا کہ میں سرکار کا امت ہوں اور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سمیت تمام لوگ جو کہ سرکار کے دور میں موجود تھے ان کا سامان اٹھایا کرتا تھا یہ سننا تھا کہ شیر آپ کے پاؤں کے اندر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے بحفاظت آپ کو جنگل بھی پار کروایا اس انفرمیٹیو ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے چار بارش بزرگ موجود ہیں جو کہ ظاہری اور اپنے چہرے کی نورانی کیفیت سے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان لوگوں کو جنگل کی ایک نکر سے دوسری نکر تک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ماننے والے شیر جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں پوری سیکیورٹی کے اندر اور ان میں سے یہ دو شیر ان میں سے ایک مادہ شیر نہیں ہے اور ایک شیر ہے یہ دونوں نہ تو ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی جنگل کا کوئی دوسرا درندہ ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے کیونکہ ان کی حفاظت پر معمور جو دو ایسے شیر ہیں جو کہ جنگل کے بادشاہ اور ملکہ ہیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت پہلے دوستو اللہ حافظ